بریکنگ نیوز ہے سلطنت اومان سے ایک بہت اچھی خبر ہے سلطنت اومان پورے دنیا میں ٹوئنٹی ون نمبر پر آیا ہے جو لوگ یہاں پر انویسٹ کریں یا بزنس کے حساب سے اومان پورے دنیا میں ٹوئنٹی ون ملکوں میں جو ہے ان کا نمبر آئے ٹوئنٹی ون نمبر پر اور یہ 2024 کا بتایا گیا پوسٹنگ کی ڈیٹ میں نے یہاں پر لکھ دی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اومان میں جو بھی بزنس کریں انویسٹ کریں بہت ہی زیادہ اچھا ہے ٹوئنٹی ون ن انویسٹ یا آپ لوگ بزنس شروع کریں پہلے آپ لوگ چیک کر لیے کریں مارکٹ کی کیسے مارکٹ ہے خود اگر وزٹ کریں سب سے اچھا یہ ہے دوسری بات سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ ایسے بیٹے ہوئے ایک نئی بہت سارے لوگ ہے جو آپ کو بے وقوف بناتے ہیں کہ آپ کو جو لوگ یہ ویڈیو بھی دیکھیں میں ان کو بتا رہا ہوں ایسے نہیں کہ آپ یوٹیوب سرچ کرنا شروع کر یہ یہ ویڈیو میرے یوٹیوب پر ملے گی مسٹر مسکت نائنٹی ون اور میرے سو جو آپ کے بارے میں سرچ کریں اور بزنس جب اس طرح کی چیز پوسٹ ہوتی لوگ زیادہ سرچ کرتے ہیں گوگل میں یا یوٹیوب میں آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو آپ کو بے وقوف بھی بنا سکتے ہیں ویزا کس میں یا آپ کی کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے اس میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی ہوا تو بہتر ہے کہ جہاں سے آپ لوگ ویزا لے یا کوئی بھی جوب کے لیے اپلائی کر ایسے نہیں کہ یہ چیز دیکھ کر آپ کہیں پر بھی اپلائی کریں بہت سا کسی پ پر نہ کریں آسانی کے ساتھ چاہے بزنس کے لیے چاہے بزنس سٹارٹ کریں انویسٹر بننا چاہے لیل سی یا اس پی سی کیونکہ فروڈ بہت زیادہ ہے آپ کو لوگ یہاں پر بے وقوف بنائیں گے یہاں سے ویڈیوز میں دکھائیں گے پتہ نہیں کیا 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 بہت سارے لوگ چاہے وہ خود امان میں بھی ہوں یا نہیں گلف کنٹری میں یا بہار ملکوں میں لیکن وہ اپنے کمیشن لے لیتے ہیں یا کمیشن جو ڈبل لیتے ہیں بہتر ہے کہ آپ آن لائ اپلائی کریں جو بھی آنا چاہتے ہیں چاہتے کہ ہم اپنا نام اپنی نام کی کمپنی بنائیں میں بھی آپ لوگوں کے لیے آنے والے ٹیمپر لے کر رہا ہوں گا وہ سانت آفیس جو آپ کے لیے کلیر کام ہو کلیر آپ کے لیے آسانی ہو جو پیسے ہو گورنمنٹ کے وہ لگے اور آپ اپنی کمپنی سٹارٹ کریں انشاءاللہ تاکہ جو فالتو کمیشن آپ لوگ دیتے ہیں ان سے آپ لوگ بچے زیادہ پیسے آپ کے ضائع نہ ہو وجہ بہت سارے کمپلینز میرے پاس آ جو کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ فروڈ ہوا کہ فروڈ یا خود آپ کی غلطی ہے جب آپ پیسے دیتے ہو چیک نہیں کرتے ہو مارکٹ کیا ہے اور ڈبل پیسے دے کر فیل بولتے ہو ہمارے سے زیادہ پیسے لے لی گئے یہ ہمارے پیسے کسی نے لے لیا اور اب وہ ہمارا ویزا نہیں لگا رہا یا کچھ کر رہا ہے تو اس چیز سے آپ خود اپنا خیال کریں تاکہ آپ کے ساتھ کوئی فروڈ نہ کریں